آرے ہاں بات کریں گے وزیر ریلوے کی وزیر ریلوے آزم خان سواتی کا بڑا اعلان اسی بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کیونکہ آنف سے اعلان کیا گیا کہ ملک کے تمام سٹیشن سکوار کلیوں سے پاکستان ریلوے وصولی نہیں کرے گا اور نہیں ٹھیکے داری نظام ہوگا کیسی آر کراچی کے لوگوں کی ضرورت ہے اور اس پر کام مزید تیز کیا جائے گا وزیر ریلوے آزم سواتی کی کراچی میں میڈیا سے بات سید اور آرو پلانٹ کے افتاقے بارے میں تفصیل جانیں گے علی حسگر ارباق سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفا کی وزیر ریلوے آزم سواتی نے کہا کہ پاکستان ریلوے ترقی کر رہا ہے وزیر عظم امنان خان کی وزن کے تحت نچلی طبقے کی بہتری چاہتے ہیں ملک کے تمام ریلویسٹیشن پر کام کرنے والے کلیوں سے پاکستان ریلوے کوئی وصولی نہیں کرے گا ایک سٹیشن سے ہمیں اکاسی لاکھ روپیہ سال کا ملتا ہے لیکن آپ کا پسہ ہوا طبقہ سارے کلی غلام ہیں آج میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کو آزادی کا دن ہے آج جو میرا بھائی میرا کلی کسی بھی پاکستان کے ریلوے سٹیشن سے کمائے گا وہ کمائی اپنے گھر کو لے کے جائے گا نہ پاکستان ریلوے اس کا کوئی حصہ رکھے گی اور نہ ہی ٹھیکے داری کوئی سسٹم جو ہے خدا کے فضل سے چلے گا کراچی سرکل ریلوے کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وفا کی وزی نے کہا کہ کراچی ٹرانسفرمیشن پروجیکٹ پر کام جاری ہے کیسی آر کراچی کے ضرورت ہے جس میں جاری کام کو مزید تیز کے جائے گا کراچی اللہ کے فضل سے جو ٹرانسفرمیشن پلان دیا ہوا ہے عمران خان نے فیڈل حکومت کو اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوئی قصر نہیں اٹھا رکھیں گے کیسی آر پاکستان کے کراچی میں رہنے والے جو سب سے دازہ ٹیکس دیتے ہیں ملک پاکستان کو یہ خواب ہے جس طرح گرین لائن آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم کام جو ہے سیس کریں گے وفاقی وزیر نے کینٹ اسٹیشن پر پینے کے صاف پانی کی فرامی کے لیے آر او پلانٹس لگانے پر سیلانی ویلفر ٹرسٹ کی انظامیہ کی کوششوں کو سرہا سیلانی ویلفر ٹرسٹ کے سربراہ مولانا بشیر فاروقی نے تعاون پر پاکستان ریلوے کی انظامیہ کا شکریہ دفت کیا اس موقع پر وفاقی وزیر ریلوے آزم سواتی نے کینٹ اسٹیشن کراچی پر دو آر او پلانٹس کا اختصار کیا ان آر او پلانٹس سے مسافروں کو چوبیس گھنٹے پینے کے لیے صاف پانی مفت فرام کیا جائے گا علیہ السلام علباب پاکستان چلیویجن نیوز کراچی